دوستو اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ NMMS اگزام کی تیاری کیسے کریں کیا پڑے اور کیسے پڑے جس سے ہم اس اگزام کو آسانی سے پاس کر دیں اور ہم 48,000 روپے کی ساتورتی پرابط کر پائیں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اس میں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ ٹیفز بتانے والا ہوں کہ آپ کو اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس میں کتنے پیپر ہوتے ہیں اور کیا اس کا کائٹیریا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ اس میں ہوتے ہیں دو پیپر ایک ہوتا ہے میٹ کا یعنی مانسی کی یوگتہ پریقشن ایک ہوتا ہے سیٹ یعنی سیکسی کی یوگتہ پریقشن تو دوستو اس میں آپ کو پہلے پیپر میں 90 منٹ دیے جائیں گے دوسرے پیپر میں بھی آپ کو 90 منٹ دیے جائیں گے کوسٹنوں کی بات کریں تو میٹ کے آپ کے نبے کوسٹن پوچھے جائیں گے سیٹ پیپر کے آپ کے نبے کوسٹن پوچھے جائیں گے جو کی نبے نبے انک کے ہوں گے دوستو اگر ہم بات کریں کہ آپ کو این ایم ایم ایسی گزام میں پاس ہونے کے لیے کتنے نمبر چاہیے تو دوستو اگر آپ سمانے ورگ سے آتے ہیں یعنی دوستو جنرل یا او بی سی تو دوستو آپ کو چالیس پرسنٹ مارکس چاہیے یعنی دوستو ٹوٹل آپ کا ایک سوسی نمبر کا پیپر ہوگا اس میں سے آپ کے بتر نمبر آنے چاہیے ٹوٹل دوستو ایک سوسی میں سے اگر آپ کے بتر نمبر آ جاتے ہیں تو آپ اس ایزام کو پاس کر دیں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں ایسی ایسٹی کی تو آپ کو بتیس پرسنٹ مارکس چاہیے صرف دوستو اٹھاون نمبر تو دوستو اٹھاون نمبر تو آپ آسانی سے لے سکتے ہیں ایک سوسی میں سے اٹھاون نمبر این ایم ایم ایس کے پورے کورس کی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکریٹسن میں مل جائے گا جان سے آپ تیاری کر سکتے ہیں اور نیو کلاسز بھی جلد ہی آنے والی ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پڑھیں اس کے بعد ہم بات کرنے والا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے کیسے تیاری کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ککس آٹھویں کی سماجک ویگیان ویگیان اور گنیت یہ تین سبجیکٹ پڑھنے ہیں اور اگر ہم میٹ پیپر کی بات کریں تو دوستو میٹ پیپر آپ کے لیے تھوڑا یا الگ لگ رہا ہوگا کیونکہ اسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا سماجک ویگیان ویگیان گنیت اسے تو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا لیکن میٹ کو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو دوستو میٹ پیپر میٹ پیپر کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو آئی وٹن اور ڈسکریٹسن میں مل جائے گا تو دوستو اس میں میں نے کیا کیا 8 سے 9 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کے پورے سلیوز کو کور کیا ہے میٹ کے پورے سلیوز کو ایک ہی ویڈیو میں میں نے کور کیا ہے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھنا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کی کس طرح کیا آتے ہیں کیسے پوچھے جاتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو NMS exam کی تیاری کیسے کرنی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو old paper دیکھنے ہیں تین سے چار آپ اولڈ پیپر لے لیجئے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کوسٹن کس ٹائپ کے پوچھے جاتے ہیں کیسے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنا سلیوز اٹھائیں گے سلیوز کے اوپر میں نے ویڈیو بڑھائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو آئی وٹن میں مل جائے گا جان سے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور جانئے کہ آپ کا کیا سلیوز رہنے والا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کیا کیے کی ٹوپک جیسے آپ سلیوز کریں اس کا کوئی ٹوپک کریں اگر وہ ٹوپک آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے آپ کو بیس سے تیس کوسٹن پریکٹیس کرنے ہوں گے وہ آپ کو یوٹیوب پر دیر سارے مل جائیں گے کس ٹوپک کا کیسے کرنا ہے اس طرح دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سلیوز کو پورا کرنا ہے پہلے ٹوپک کو کور کرنا ہے اس ٹوپک سے ریلیٹڈ آپ کو بیس سے تیس کوسٹن کرنے ہیں اس طرح آپ کو پورے سلیوز کو کور کرنا ہے پورا سلیوز کور ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ موڈل پیپر اس کے بعد آپ کو موڈل پیپر لگانے ہیں جیسے دوستو پہلے موڈل پیپر لگایا ہے اس میں جو آپ کو کوسٹن نہیں آرہے ہیں جیسے دوستو اگر آپ کے 90 کوسٹن کا آپ کو نے پہلے پیپر کا موڈل پیپر کیا اس میں سے اگر آپ کو 10 سے 20 کوسٹن نہیں آرہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ان 20 کوسٹن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹوپک سے چھوٹے ہیں ان ٹوپک کا رویجن کرنا ہے تو دوستو ان ٹوپک کا رویجن کرنا ہے اس طرح آپ کو اس پیٹرن کو فولو کرنا ہے اپنے اگزام تک اگر آپ اس پیٹرن کو اگزام تک فولو کرتے ہیں تو آپ NMS اگزام کو آسانی سے پاس کر دیں گے تو دوستو اگر آپ کو ٹریکس این ٹیپس پر ادر ویڈیوز چاہیے تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں فلال کے لیے میں نے انڈسکریسن میں ویڈیوز کا لنک دیا ہوئے جس میں میں نے دیر ساری ویڈیوز ٹرکس ہیں ٹپس کے اوپر بنای ہوئی ہے جا کر وہ دیکھئے اور اس ایزام کو پاس کرئے اور 48,000 روپے کی ساتھ ورطی کو پرابت کرئے